بسم اللہ الرحمن الرحیم تیچ اینڈ ٹیک جواہر سومروں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پینٹ پراش کے بارے میں بتایا تھا تو آج کی ویڈیو بھی پینٹ پراش کے بارے میں ہے جو کہ آپ کو چند مزید ٹیکنیکس کے بارے میں سکھائے گی ویڈیو آج اس ویڈیو میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ پینٹ پراش کے ثرو ہم ایک پکچر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایریز کریں گے اور بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کریں گے ہم اسے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کا کلر وغیرہ جو ہم چینج کرتے ہیں بیک گراؤنڈ ایریز کرتے ہیں تو اس کو ہم فوٹو شاپ میں بہت اچھے طریقے سے ایریز کر سکتے ہیں لیکن جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں جن کو کونسیپٹ ہم نے دینا ہے کہ بیک گراؤنڈ چینج کس طرح ہوتا ہے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا مقصد کیا ہے اور بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہیں تو فوٹو شاپ سے تو آٹومیٹک وہ ہو جاتا ہے یا کم محنت سے ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پینٹ میں بھی ہم بیک گراؤنڈ کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اور بہت ہی صفائی سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فری ہینڈ ٹول میں ایریزر لے لیں ایریزر جب آپ لیتے ہیں تو یہ چوکور یا مربع شکل کا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو یہاں سے کٹن ایجز کو کٹ کریں گے تو اس میں بہت سی رفنس جو ہے وہ دکھائی دے گی تو ہم نے ایریزر نہیں لینا ہم نے پینسل ٹول جو ہے وہ لے لینا پینسل ٹول لے کے ہم نے کلر ون کو وائٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں کنٹرول پلس سائن کنٹرول کی بورڈ سے دبا کے کنٹرول پریس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نم پیٹ سے پلس کرنا ہے تو یہ دیکھیں پینسل جو ہے وہ ایک بہت چوڑائی میں آ چکی ہے آپ اس پینسل کو یہاں پہ ایریز کر دیں اس سے پہلے سب سے پہلے آپ یہاں سے اس کو اب دیکھیں کہ پیٹ برچ میں آپ کو ایریزر جو ہے وہ صرف اور صرف چوکور شکل میں ملتا ہے لیکن آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ مینوال ایریزر جو ہے بنا لیا ہے جو کہ پینسل کی وجہ سے میں نے بنایا ہے دیکھیں بہت ہی آرام سے اور صفائی سے آپ نے اس کو ایریز کرنا ہے سکیئر ایریزر سے ہم اس قدر صفائی سے نہ کر سکتے کیونکہ سکیئر ایریزر جو ہے وہ بہت سی جو کٹنگ ایجز ہیں وہ بہت رف کر دیتا ہے اور پھر ہم اسے بہت زیادہ صفائی دیتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور وقت صرف ہوتی ہے اور دیکھیں کہ ہم نے بہت ہی صفائی سے پینٹ کے اندر بیگراؤنڈ کو ایریز کرنا ہے یہ دیکھیں اس ٹیکنیک کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی فوٹو شاپ میں تو بہت ایریزنگ جلدی سے ہو جاتی ہے تو پھر ہم پینٹ میں کیوں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ فوٹو شاپ تو کینگ آف گرافکس سافٹ ویر ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تو بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ٹولز ہیں لیکن کیونکہ میں پینٹ کو لے کے بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے پینٹ ہی کی بات کرنی ہے اور پینٹ میں آپ کو ٹیکنیکس سکھانی ہے تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ پینٹ جو ہے بلکلی کسی کام کا سافٹ ویر نہیں ہے یہ تو بچوں کا کھیل ہے اور جی بس تو ایسا کچھ نہیں ہے بچوں کا کھیل یہ ہے لیکن یہ بہت اچھا گرافکس ٹول بھی ہے جس کی مدد سے ہم اچھے اچھے گرافکس تیار کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہی کہ مینوال ورک میں جو ہے بندے کو پتہ ہونا چاہیے مجھے ٹولز کو یوز کیسے کرنا ہے اب دیکھیں جیسے کہ میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں یہ زیادہ ایریز ہو گیا تو میں اس کو انڈو کر لیکھا اب کنٹرول مائنس پریس کر کے آپ نے اس کو سمال کر لینا ہے تاکہ آپ اس کورنر کے اندر بھی ایریزنگ کر سکے یہ دیکھیں پارنر میں ہم نے ایریز کر لیا جو کہ باریکس جگہ تھی جتنا آپ اچھے طریقے سے ماؤس کا استعمال کریں گے آپ کے کٹنگ میں اتنا اچھی صفائی جو ہے وہ آئے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایریز کر لیا اب فیل ٹول لے کے آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ بلو بیگراؤنڈ لگا دیں آپ اس کے پیچھے گرین لگا دیں دیکھیں جو بھی آپ کی مرضی آئے آپ لگا سکتے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی اگلے سلسلے کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور اسے سیکھیں اور مزید پریکٹریس کریں آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے تب تک اللہ حافظ